بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈکٹر نیساہد ہے اور میں کنسلٹن چائنسٹ سپیشلس میں آج ہمیں ایک اور مسئلہ پر بات کریں گے کہ بچوں کے نام بولنے کی یا دیر سے یا کم بولنے کی وجہ وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ سے بچے پیشنٹ ہمارے پاس والدان آتے ہیں اس پریشانی کے ساتھ کہ بچہ ان کا بڑا ہو گیا ہے کوئی خزنی بولتا اور وہ مختلف چیزیں ہیں جو ان کے دماغ کے اندر ہوتی ہے تو جو عام وجوہات ہیں بچوں کے نام بولنے کی اس میں سب سے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بچہ کا وقت سے پہلے پدائش ہوئی ہے اس کی کمزور تھا یا پریمچور پہ پیتا ایک وجہ تو اس کی وہ ہو سکتی ہے ایسے یا ایسے بچے جو پدائش کے وقت سانس کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں روتے نہیں ہیں دیر سے روتے ہیں اکسیجن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں جن بچوں کو شدید قسم کا یرکان پدائش کے وقت ہو جاتا ہے وہ بچے یا شدید انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ بچے جو عام کے ایسے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے بعد بھی جب کیونکہ پہلے دو سے تین سال میں دماغ کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے اور خاص طور پر پہلے سال کے اندر سب سے زیادہ گروہ ہوتی ہے اگر اس میں بھی بچے کا جو عام کے کوئی نقصان دماغ پر پہنچ جائے گردن توڑ بخار ہو جائے کسی وجہ سے انفیکشن ہو جائے یا چوڑ دماغ میں لگ جائے تو اس وجہ سے بچے جو عام کے دیر سے بولنا ہو سکتا ہے جن میں پراؤنا اور بہت سے بچے جو دیر سے بولتے ہیں یا نہیں بولتے ان کے پیشے ان کی وجہ قوت سماعت کا نام نہ بھی ہے یعنی کہ ان کی سننے کی جو حصہ ہے وہ اسے ہی نہیں بنی ہوتی یا اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے خاص طور پر پہلے پیدا ہونے بچے یا جن کو گردن توڑ بخار ہو جانتا ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز بھی ہیں جو بچوں کی جو ناکے چیزوں قوت سماعت کو لقصان پہنچاتی ہیں جو پتائش ہو گئے لگی یا بعد میں لگی بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سیملی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں بچے دیر سے ہی بولنا چکتے ہیں تو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ خیال رکھیں کہ جن کے بچوں کو ایسا لگے کہ آپ بچہ سنتا نہیں ہے یا ایسے بچے بھی جو دیر سے بیٹھنا شروع کیا دیر سے چلنا شروع کیا تو اس حوالے سے بھی اپنے جنرائیوڈاکٹر سے کنسرٹ کرنا چاہیے اور بعض کاتھ ایسے بچے جو کچھ ایسی بیماریاں دماغی بیماریاں جیسے آٹیزم ہے آٹیسک ہیں یعنی ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا بچہ اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہے یا بھولنے تو کوشش کریں کہ جو پہلے دو سے تین سال ہیں خاص ہو جو پہلے سال کے اندر ہی پوراں جو انہیں کہ اپنے جو چائر سپیچلیر سے کنسرٹ کریں تاکہ اس کا جو ممکنہ حل موجود ہے یا جتنی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اس کو لائی جا سکے اور جو یہ مسائل جو میں نے بیان کیے ان کے حوالے سے جو قدائش کے افتیاتی تدابیر افتیار کی جا سکتی ہیں ان کو جانے کے اپنے بچوں کے اندر افتیار کیا جا سکے تاکہ ویسے مسائلش کا شکار ہے شکریہ موسیقی